بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان انڈیا کے ریلیشنز جو ہے ان پہ ہم آج بات کریں گے ہمارا آج کا ٹاپک ہے یہ تو سب سے پہلے جو ہے وہ میپ دیکھ لیتے ہیں پاکستان انڈیا کا یہ جو آپ کو نظر آ رہی ریڈ کلیف لائن ہے اور جو گرین والا پورشن یہ پاکستان ہے یہ ویسٹ پاکستان ہے یہ اسٹ پاکستان ہے یہ جو آرنج کا لگا پورشن ہے یہ انڈیا ہے جو گریش پورشن جتنا بھی ہے یہ سارا یہ پرنسلی سٹیٹس ہیں میپ کو سمجھنا ہو جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ میپ اگر آپ بنائیں گے پیپر میں تو ایک تو یا بھی گریپ کو شو کریں گے کہ آپ ٹاپک پہ بھی کتنی گریپ ہے سیکنڈلی آپ کو بہت ایک competitive advantage دے گا باقی سب لوگوں پہ جو لوگ میپ نہیں بنا رہے اور یہ تو ہے ہی competitive exam تو پاکستان افیرز و کرنٹ افیرز کے جیتے پیپر جب بھی آپ صحب کریں تو میپ چاہے رف سا ڈاو کر لیا کریں لیکن کیا کریں کہ جس question میں جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ کیا کریں انکورپوریٹرز کو سو ہم آج پاکستان انڈیا کی ریشنز جن کی ڈیٹیل سے کرتے ہیں سب سے پہلے بورڈر شیئرنگ پر نظر ڈالتے ہیں پاکستان جو ہے اپنا بورڈر فور important countries کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چینہ کے ساتھ ہم 523 کلومیٹرز کا بورڈر جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں ایران کے ساتھ ویسٹ میں 909 کلومیٹرز کا بورڈر شیئر کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ نورتھ ویسٹ میں ڈیورن لائن شیئر کرتے ہیں 2430 کلومیٹرز کا بورڈر یہ سب سے بڑا بورڈر جو ہم شیئر کرتے ہیں وہ 2912 کلومیٹرز کا بورڈر ہے وہ ہم انڈیا کے ساتھ نورتھ اسٹرن سائٹ پر جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں ڈیٹرمیٹس آف فورم پولیسی جو ہے وہ کون کون سی انوارڈ ڈیٹیل سے سمجھائے تو اس کے جو ہے وہ لنک چرا کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو وہ ویڈیو بھی چاہے دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ سکے ڈیویرننٹس آف فورم پولیسی کیا ہوتے ہیں تو کون کون سی ڈرمینٹس اس کے اندر انوارڈ پاکسان انڈیا کیلیشنز میں وہ ایک نامی کنیٹری مسئل انوارڈ میں انوارڈ پولیسی کا سائز آف کنٹری انڈیا کے سائز آبیس لی پاکسان سے کافی بڑا ہے جیو پولٹیکل لوکیشن کیا ہوتی سارات جیسے ہماران کون کون سے ہم نے بس اپنے چینج تو نہیں کر سکتے تو وہ ان کے ساتھ ہی ہمی رہنا ہوتا ہے وہ کون کون سے ہیں وہ بھی ایک اپنی کارٹرمنٹ ہے ہسٹی ہم کتنی شیئر کرتے ہیں کیسے شیئر کرتے ہیں کون کون سے چیزیں جو ہے وہ ہسٹری میں ہوئی ہیں اور ہسٹری جو ہے وہ اپنے 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 جوہوی ہے آپ کو Define کرتی ہے کہ ان فجور جائے آپ پر کیسے ہوں گے Leaders جو ہے وہ اپنے ملک کے عوام پہ اور وہ اپنے عوام کی سوچل کنسٹرکشن کرتا ہے ایک نامک ریشنس جو ہوا کیسے ہیں یہ سارے وہ ایک انڈیا پرکستان میں جو ہوا ہوتے ہیں انڈیا پرکستان میں جو آگر ہم بات کریں سب سے پہلے تو ہم جو ہے وہ انڈیا ساتھ تھوڑی سے لنگویسٹک بیس چھے کرتے ہیں ہماری زبان جو ہے وہ اردو ہے اور ان کی زبان ہندی ہے لیکن کسی حد تک اور ہندی جو ہے واپس میں جو ہے وہ کسی حد تک سے ملے رہا ہے کلچرل جو ہم بھی ان کے ساتھ ایک کلچرل ہمارا تھوڑا سا ایک کنیکشن ہے انڈیا کے ساتھ جیوگرافیک جیوگرافی تو ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہی ہے ایک اچھا خاصا بورڈر ہے ہمارا جو ابھی میں نے بتایا آپ کو تو وہ ہم ان کے اسے گھر کرتے ہیں اس کے لئے ایک نامکلینکس جو ہے وہ بھی ہمارے انڈیا کے ساتھ ہیں کمپلیکس سے ہی ہمارے انڈیا کے ساتھ رلیشنز سٹار سے لے کر اب تک کیونکہ بہت سارے ہسٹاریکل اور پولیٹکل ڈیوینت کی طور پر آیا تو وہ سارے اپسوڈ جو تھا اس میں کیا کیا ہوا وہ سارا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا اور جاننا کہ انڈیا پاکستان کے لیشنز جو میں جو ہے وہ اس چیز کی کیا سگنیفیکنس ہے اس کے لئے کشمیی کانفلکٹ جو ہے کشمیی نیوکلیو فریش پوائنٹ ہے سٹار سے دیکھر ابھی تک جو ہے وہ ایک انریزارف ڈسپیوٹ ہے انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے اس کے لئے ڈسپیوٹ ہے اس کے لئے ڈسپیوٹ ہے یہ ایک تو ہم کشمیی کانفلکٹ کو لے کے بہت زیادہ سیریز ہیں نینٹین سیونٹی ون کے جو اسٹ پاکستان اپیسوڈ تھا تو اسٹ پاکستان کے اپیسوڈ کو ہم بات کریں تو وہ ایک پاکستان امیشن سے سیکیورٹی کانشنس سٹیٹ رہا ہے تو ایک بنگلدیش ایک بڑا اچھا خاصا چنگ تھا پاکستان کا اور وہ اسٹ پاکستان کو پاکستان سے الگ کر کے جو ہے وہ انڈیا نے جو ہے اس میں ہلپ کی وہاں کے لوگوں کی اور جو ہے وہ الگ ہو کے بنگلدیش بن گئے اس کے لئے ملیٹی کانفلکٹ سے ہوئے ہیں دونوں نیشنز کے زمین یہ بھی بڑی ڈیفائننگ فیکٹر ہے پاکستان انڈیا کے رلیشنشپ کو دیکھنے میں پاٹیشن آف انڈیا سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ سب سے پہلا جو ہے ہمارا ایک ایمپورٹن فیکٹر تھا جو پاٹیشن آف انڈیا تھا اس میں تقریباً ٹوائل پائنٹ فائی ملین لوگ جو تھے وہ ڈسپلیس ہوئے تھے انٹرنلی بڈیش انڈیا کے اندر اندر اس کے علاوہ جو ہے وہ ہزاروں سے لے کر تقریباً ون ملین تک جو ہے وہ لائفز جو ہے وہ لاکھوں سے لے کر جو ہے ون ملین تک جو ہے وہ لائفز جو ہے وہ ضائع ہو گئی تھی آج بھی جو لوگ تب زندہ تھے اگر ہم ان سے پوچھے تو ان کے آنکھوں میں آنسو آئے تھے کہ کیا وہاں بے خون کی ہولی کھلی گئے مسلمانوں کے ساتھ اور کون کون زی ہی ہیومن رائٹس ابیوزز تھے جو نہیں کیے گئے تب اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان انڈیا پاکستان کے انڈیپینڈنس کے بعد پاکستان انڈیا سے اپنی ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہے وہ سٹارٹ کیے لیکن جو جو وائرنٹ پارٹیشن میں جو جو واقعات ہوئے تھے اس کے بعد جو جو ت کچھ ایسا واقعات ہوئے ان کی وائے سے ہمارے انڈیا کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہے وہ کبھی اتنے خاص جو ہے وہ اچھے نہیں رہے تین میجر جنگیں جو ہم نے انڈیا کے ساتھ لڑی ہیں اور ایک انڈے کلیرڈ وار بھی تھی اس کے علاوہ ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ لائن آف کنٹول کی خلاب ورزی ہوتی ہے بارڈ پر سکریمیشز ہوتے ہیں ملٹی سٹینڈ آس ہوتے ہیں اور آئے دن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ سیلز ف سیسن ہوئی اور بگنا دش بن گیا اس نائنٹین سیونٹی ون کے وار کے علاوہ باقی تمام کے تمام جو باقی تمام کے تمام جو تھے وہ جنگیں جو ہیں وہ کشمیر کے مسئلے کو لے کر لڑی گئیں کشمیر اس پر ایک سیپرٹ لیکچر بھی ہوگا لیکن آج میں صرف آپ کو بریف لی بتاؤں گا کشمیر ڈسپیوٹ کیا ہے تو پارٹیشن آف انڈیا کے وقت جو ہے مہاراجہ حریس سنگھ جو تھے وہ کشمیر کے پرنسلی سٹیٹ جو تھی اس کے ڈیفیکٹو رولر تھی اور مہاراجہ حریس سنگھ جو تھے وہ خود تو سنگھ تھے ڈیفینیٹلی سکھتے وہ لیکن جو کشمیر کے عبادی تھی زیادہ وہ وہاں کی مسلم پاپولیشن تھی تو مہاراجہ صاحب نے جو ہے وہ ہم انڈیپینڈنٹ رہیں گے تو کچھ اس کے بعد ریوورٹ سٹارٹ ہو گئی ہے اور جو ہے ریوورٹس کے جو ہے ریوورٹس کو ٹرن ڈاؤن کرنے کے لیے ان نے انڈیا سے ریکویسٹ کی انڈیا کے طور پر اپنا جھکاؤ زائر کیا کہ انڈیا آئے اور ہمیں ج اپنیسٹر نیرو جو تھے وہ تو پہلے تیار بیٹھتے اپنی ٹوپس کو انڈیا میں لینڈ کشمیر میں لینڈ کروانے کے لیے لیکن اس وقت جنرلی آف انڈیا جو تھے وہ بھرمہ میں تھے انہوں نے کشمیر کو جو ہے وہ ایڈوائز کیا کہ آپ ابھی جو ہے وہ انسٹرومنٹ او ایکسیشن سائن کروا لیں اس کے علاوہ جو ہے اس کے سائن کیا بغیر چاہ اپنی ٹوپس چاہے وہ انڈیا کشمیر میں لینڈ نہیں کیجئے گا سیم ایسے ہی ہوا ٹو 26 اکٹوبر 1947 کو مہراجہ نے انسٹرومنٹ او ایکسیشن سائن کے یونین اف انڈیا کے ساتھ اور کشمیر نے جو ہے وہ انڈیا کو ایکسیڈ کر لیا اور یہی وجہ ہے کہ 27 اکٹوبر کو جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ کشمیری یومیسیاہ کے طور پر یا بلیک دے کے طور پر مناتے ہیں اس کے لئے اس کے بعد جو ہے وہ انڈیاں ٹروپس جو ہے انہوں نے جو ہے وہاں پہ لینڈ کیا اور لینڈ کرنے کے بعد جو ہے وہاں پہ انہوں نے جتنے بھی جو لوگ تھے جو قبائلی سے لشکر آئ رہے ہوئے تو ان کو جو ہے وہاں سے بھگایا اس کے بعد جو ہے کچھ بھی کی انٹینس فائٹنگ ہوئی پاکستان انڈیا کے درمیان اور انڈین پرائم نیسٹر اور پاکستان پرائم نیسٹر نے سی اس فائر پہ امادہ ہو گئے اور یہ جو ہے اس معاملے کو یون کے آر بیٹریشن میں لے گئے اور کشمیریوں سے یہ پرامیس ہوا کہ ہم آپ پرائبیس سائیڈ کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو حق کے رائد ہی دیں گے جو کہ ابھی تک پرامیس ہی ہے ابھی تک اس پر کو کام نہیں ہو سکا جس کو اب ہم ازاد جمہو اور کشمیری کے نام سے جانتے ہیں ازاد سٹیٹ اف جمہو اور کشمیری یا اے جی کے کہتے ہیں جس کو انٹین سی سٹو میں چائنا نے ایک سائیچن پر قبضہ کر لیا ایک سائیچن جو تھا وہ کشمیری کے جو ہے نورت اسٹرن پارٹ الاداغ کا وہ ازاد کے ساتھ لگتا تھا سائیچن پر قبضہ کر لیا پاکستان نے ایک بڑے سٹیٹیجک پیس آف لینڈ جو وہ چائنا کو گفٹ کیا گلگلت بلتستان میں اس کے لئے انڈین ایٹی فور میں جو ہے وہ انڈیا نے اپریشن مکدوت لانچ کیا اور ایٹی پرسنٹ سائیچن گلیشن کا جو ہے حصہ وہ اپنے قبضے میں کر لیا اب کشمیری سپوٹ پہ انڈیا اور پاکستان کا سٹانس جو بہت ڈیفرنٹ ہے پاکستان نے کبھی بھی یہ کہا کہ جو ہے وہ انڈیا کا جو یہ کشمیری کا جو حصہ ہے یہ ہم نے لینا ہے پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کی رائٹ آف سیف ترمیلیشن کی بات کہتا ہے پاکستان یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے پاکستان کا یہ موقف ہے کہ کشمیریوں کو حق کے رائے دہی کا حق ملنا چاہیے جو کہ basic human right ہے اور قوام متحدہ کا UDHR جو ہے universal declaration of women rights وہ بھی یہ جو ہے وہ دیتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو بھی حق کے رائے دہی ملنا چاہیے وہاں آپ کے لوگوں کو بھی یہ ازہار ان کے پاس ازہار کی زادی ہونے چاہیے کہ وہ کس مول کے ساتھ جو ہے وہ اپنا فیوچر دیکھتے ہیں انڈیا on the other hand جو ہے اس کی position ڈیفرینٹ ہے وہ کہتا ہے کہ کشمیری کشمیری کا جو ڈیفیکٹر رولر تھا اس وقت مہنراجہ ہری سنگھ اس نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ instrument fixation sign کیا تھا اور اسی لئے کشمیری جو انٹیگرل part of ہے انڈیا کا اس کے مطلب آرٹیکل 35 way of indian constitution آرٹیکل 370 of indian constitution کے بات کرتے ہیں آرٹیکل 35 way یہ کہتا ہے کہ permanent residence جو ہے کشمیر کے صرف ان کو یہ privilege حاصل ہے کہ یہ جو ہے وہ immovable property جو کشمیر میں بائے کر سکتے ہیں کشمیر میں property خرید سکتے ہیں یا وہاں کے جو jobs جو ہیں ان پر صرف کشمیریوں کا ہی آکا ہے یہ آرٹیکل 35 a of indian constitution کہتا ہے اس کے لئے آرٹیکل 370 ہے انڈیا constitution کا آرٹیکل 370 یہ کہتا ہے کشمیر جب autonomous state ہے کشمیر کا باقی انڈیا کے قانون جائے اس سے کشمیری قانون جائے وہ different ہے کشمیر اپنی گورنمنٹ کے حساب سے اپنے فیصل لیتا ہے اس کے بعد انڈین سپریم کورٹ میں کچھ پیٹیشنز چال رہے تھیں آرٹیکل 370 آرٹیکل 35 اے کو ختم کرنے کے لئے اور کشمیر کے special status ختم کرنے کے لئے اور اس کا جواز یہ پیش کیا جا رہا تھا کہ کشمیر کی کیونکہ special status اس کی عویٰ سے کشمیر میں باقی انڈیا کے لحاظ سے جیسے ترقی ہوا ہے کشمیر مجھے ترقی نہیں ہو لی کشمیروں کا حق ان کا نہیں مل رہا تو اس کو sabotage کرنے کے کشمیر کے special status اس کو ختم کرنے کے لئے جو ہے وہ یہ ایک پیٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں فائل کی گئی تھی اس کا جو ہے وہ بعد میں ریزلٹ ہے آگسٹ آگسٹ 5 2019 میں جو آہ انڈیا نے جو ہے وہ آرٹیکل 370 آف انڈیا کانسٹویشن جو اس کو ختم کر دیا ریوک کر دیا اور اس کے بعد اب نون کشمیر جو ہے وہ بھی انڈیا انڈین کشمیر میں جو انڈیا اوکوپائی کشمیر میں جو پاپرٹیز بائے کر سکتے ہیں یہ ایک بڑا نیشنل ہندو نیشنل جو جو گورنمنٹ ہے بی جے پی کی بھاردی جنتہ پارٹی کی جو پریزیڈنٹ پرائم نیشٹر موڈی کے انڈر کام کر رہی ہے یہ ان کا ایک جنڈہ تھا کہ کس طریقے سے وہاں کی جو ڈیموگرافک نیچر ہے اس کے مجورٹی ہے اس کو ڈائیلیوٹ کر کے وہاں پہ ہندو سیٹلرز کو آباد کیا جائے بلکل سیم اس طرح فلسطین میں جو ہے وہ اسرائیلی سیٹلمنٹس کر کر کے فلسطین کی آبادی کو جو ہے وہ ایک سائٹ پر کیجار سیم اس طریقے سے اسی موڈل پر جو ہے وہ انڈیا آپ کام کرے گے کشمیر میں اور کشمیر کے کشمیر میں جو مسلم کی مجورٹی ہے اس کو جو منورٹی میں کنورٹ کیا جائے گا وہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کیا جائے گا وہاں میں مزید جو ہے وہ ہندو سیٹلرز کو لا کے آباد کیا جائے گا اور ہاں پلیبی سائٹ ہوگا دس سر بات پانس سر بات پندرہ سر بات سر بات پیسٹ ہوگا لیکن تب تک کشمیر کے دیموگرافی جو ہے وہ کمپیٹلی ہو چکی ہوگی ملٹی کونفیٹس کی بات کہتے ہیں ہم ملٹی اسپورٹ کون کون سے تھی 1948 کی جو ایک وار تھی 1965 کی 1971 کی 1999 کی آہو سنین ایشوز ہیں کچھ ہمارے انڈیا کے ساتھ سر کریک کا ایشو ہے water crisis انڈیس وارٹ ٹریٹی میں انڈیا آئے روز ہمارے پانی پر جو ہے وہ یا تو بروک لیتا ہے یا وہاں پر کوئی جو ڈیم بنائی خبریں آ رہی ہوتی ہیں مرسٹ فورڈ نیشن کا سٹیٹس ہے انڈیا نے پاکستان کو دیا ہوا تھا پاکستان انڈیا کو نہیں دیا تھا پھر انڈیا نے بھی پلواما واقعے کے بعد جب وہ سٹیٹس ختم کر دیا سی اچن کا ایشو ہے پاکستان ڈی ملٹریزیشن جاتا ہے سی اچن کی اس کے لئے اسٹیٹ سپانسر ٹیوریزم کے جو الزام رکھتا ہے پاکستان پر جو پاکستان کہتے ہیں کہ سپورٹ کرتا ہے تو اس کے لئے کے یہ بھی ایک بڑا ڈیشو ہے پاکستان انڈیا کے دریمیان باری بڑے مسئلوں پر بات کہیں سب سے پہلے سرکریک کے بات کہیں سرکریک جو ہے نائنٹی سکس کلومیٹر کی ایک سٹریپ ہے جو کہ وارٹر سٹریپ ہے دیفینیٹلی اور جو گجرات کی سٹیٹ اور جو ہے وہ انڈین انڈین سٹیٹ گجرات کے اور پاکستان انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل لاؤ سیز کے دہت ڈیفرنٹ بارڈر جو وہ کلیم کرتے ہیں دیکھکر ایکچلی جو ہے وہ ایک بڑی نیرو سی جو ہے وہ تین سی سٹریپ ہے اور وہاں پہ اکثر آپ سنتے ہوں گے نیوز کے اندر کے اتنے مائی گیر پکڑ لیئے اتنے فیشرمن پکڑ لیئے وہ کیوں ہوتا ہے وہ کیونکہ وہاں پہ کوئی پراپر ڈیمارکیشن نہیں ہے تو اکثر ہمارے جو ہے وہ ہمارے مائی گیر ادھر اور ان کے مائی گیر جب وہ ادھر آئیتے ہیں پھر بچارے وہ پکڑ جاتے ہیں تو یہ ڈسپیوٹ جائے بیسیکلی جو ہے وہ انٹرپیٹیشن آف میری ٹیم باؤنڈری کا ڈسپیوٹ ہے رن آف دیکچ اور ان کے علاقے میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر کے اندر جو گرین لائن ہے یہ پکڑتا ہے پاکستان کہتا ہے کہ ہمارا یہ بارڈر ہے یہ والا جو گرین لائن اور اس کے ساتھ یہ والا جو بارڈر ہے اس کو کلیم کرتا ہے اور دونوں کے درمیان جو یہ والا ایریا ہے یہاں پہ اکثر مائی گیر جب وہ پکڑ جاتے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے پکڑ جاتے ہیں کہ ان کو یہاں پراپر ڈیمارکیشن تو آبیسلی نہیں ہے یہاں پہ جو ہے وہ انڈیا اس علاقے کو کلیم کرتا ہے پاکستان بھی اس علاقے کو کلیم کرتا ہے اسی وجہ سے دونوں میں ڈسپیوٹ جو ہے وہ پاہتا ہے اب تو کسی حد تک یہ یہاں پہ جو ہے وہ سرکریق جو ہے اس کی سمال سٹپ تو ہے لیکن اس کی امنس اکنومک سیگنیفکنس ہے انڈیا کے لئے پاکستان کے لئے اس کے بعد سیاچن کے کونفلکٹ ہے سیاچن میں ملٹی کونفلکٹ ہے دسپیوٹ سیاچن گلیشر جو ہے وہ کشمیر میں پایا جاتا ہے یہ یہ کنٹینشیس ایریا تکیبر 900 سکوار کلومیٹر کا اور سیز فائر جو ہے وہ 2003 سے لے کر یہاں پر تک ہے کونفلکٹ جو ہے وہ 1984 میں سٹارٹ ہوا تھا انڈیا جو ہے وہ کنٹرول حاصل کر لیا تھا اس کا کوئی تیرین بڑی ڈیفرینٹ ہے اس کی تو یہ پہلے انڈیا بھی تھا انڈیا بھی تھا لیکن بعد میں انڈیا نے وہاں پہ بھی ٹوپس لاکھ کھڑی کر دی اور بھی 70 کلومیٹرز کا علاقہ جو ہے اس پہ کنٹرول ہے ان کا اور یہاں پہ بڑی تین جو ہے وہ میجر جو ہے وہ گلیشیس جو ہے وہ یہاں سے یہاں پہ پائے جاتے ہیں اور ان گلیشیس کا جو پانی ہے وہ ڈیفنیٹلی وارٹر ایک ڈیسورس ہے تو وہ آگے دیاو میں آتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ اس لیے اس کو لے کر سیدھی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈی میلٹریزیشن ہونی چاہیے یہ جو ہے وہ ایک اورنج کلر کے جو لائن ہے یہ پرپوس لائن ہے جو پاکستان کہتا ہے کہ ہونی چاہیے اور اس ایڈیا جو یلو ایڈیا اس کو پاکستان کہتا ہے کہ ڈی میلٹریز ہو جائے اس وقت جو جو ریڈ لائن ہے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اور یہ جو گرین لائن ہے یہ والی اور یہ والی جو لائن ہے یہ انڈیا کے انڈر ہے اس کے لئے ہم نیکس لیکچر میں بات کریں گے کہ کون کونسینٹ ٹیم سب تک جو ہے امپروو کرنے کے لیٹریشن کو کیے جا چکے ہیں تو ان کی بات کریں گے آج کی لیکچر کے لیے اتتا ہی تینکیو سو مچ اسی لیکچر کے نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ ضرور دیکھے گئے تینکیو سو مچ